بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا رشیہ کا آئیکونک موسکوہ کلاس کا کروزر شپ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے اب یہ رشیہ کی ریپوٹیشن کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے حالات اس وقت یورپ کے اندر کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آئی بلیو کہ نیٹو نے اسی وجہ سے اپنے ائر پیٹرولنگ کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے سگنفیکنٹ انکریز کر دیا ہے انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس کے اندر اور بہت سے فائٹر جیٹس کے الیٹس جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ جو ہے وہ وونڈیڈ ہے اور رشیہ اس وقت کوئی بھی سخت اقدام جو ہے وہ لے سکتا ہے رشیہ کو نیٹو ممالک کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے اور اب اسی وجہ سے نیٹو کنٹریز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے فائٹر جیٹس کی تعداد کے اندر نہ صرف اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے الیٹ سٹیٹس کو بھی بڑھا رہے ہیں یہ فائٹر جیٹس جو ہیں یہ راؤنڈ دا کلاک پیٹرول کریں گے اسٹن یورپ کو تاکہ وہ الائیڈ ایر سپیس کو جو ہے وہ سیف گارڈ کر سکے نیٹو الائنس کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ نیٹو کنٹریز اپنے ایک ایک انچ کا دفاع جو ہے اس کو کریں گی اور ہمیں نیٹو اتحاد کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے نیٹو الائنس کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اس وقت ہمارے تقریباً سو سے زیادہ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ہائی الیٹ کے اوپر ہیں اور دو سو سے زیادہ شپس جو ہیں ان کو ہم نے پوزیشن کر دیا ہے تاکہ رشیہ اگر کسی بھی قسم کی اسکلیشن میں جاتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں اور خاص طور پر رشیہ اگر یوکرین کے بعد کسی اور اسٹن یورپ کی کنٹری میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے جو ہے وہ تیاری کر کے رکھیں یہ لڑاکہ تیارے نیٹو اتحادیوں کے اوپر اور ملحقہ فضائی حدود کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں جو اتحادیوں کی فضائی حدود کی حفاظت اور سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں تمام نیٹو اور قومی فضائی پولیسنگ تیارے بینلو قومی فضائی حفاظت کے زوابط کے مطابق کام کرتے ہیں اور شہری ائر ٹرافک کنٹرول کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ یورپ کی ائر سپیس کے اندر بہت زیادہ سویلین ائر لائنرز جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور یورپ کے جو ائر روٹس ہیں وہ ان سویلین ائر لائنز سے بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو نیٹو کنٹریز نے ان سویلین روٹس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ یوکرین سے نکل کے کسی اور اسٹن یورپ کنٹری کے اندر تو اٹیک نہیں کر دیتا اور اسی لیے نیٹو کی ائر فورسز نے اپنے شہری ائر ٹرافک کنٹرول کے ساتھ قریبی رابطہ جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے ای بلیو کہ نیٹو کنٹریز نے ائر فورس کے لیول کے اوپر جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اچھا کہنے کو یہ صرف ایک سو جہاز ہیں لیکن یہ بسیکلی ایک سو جہاز نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے سپورٹ ائر کرافٹ جو ہیں وہ بھی فلائے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان جہازوں کو سپورٹ کے لیے جو ہے وہ رفیولنگ ائر کرافٹ کی ضرورت پڑتی ہے فائٹر جیٹس کو ڈائریکشنز دینے کے لیے ائر ویکس تیارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ان کے ائر ریفیولنگ ٹینکرز اور نیٹو کے ائر ویکس تیارے جو ہیں وہ فل ہائی الیٹ کے اوپر ہیں اور انہوں نے اسٹن یورپ کی کنٹریز کے اندر اپنی جو پیٹرولنگ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا اب نہ صرف نیٹو الائنس نے اپنے کنٹریز کے اندر فائٹر جیٹس کی تعداد کو بڑھا دیا بلکہ اس نے نون ایٹو الائنس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹریننگ شروع کر دیا سویڈن اس وقت نیٹو کا حصہ نہیں ہے فنلینڈ اس وقت نیٹو کا حصہ نہیں ہے اور یہ دونوں ایسا ممالکہ جن کے سرحدے جو ہیں وہ روس کے ساتھ ملتی ہیں پچھلے دنوں روس نے ان دونوں کنٹریز کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے جو ہے یہ نیٹو کنٹریز کو جوائن کیا نیٹو الائنس کو جوائن کیا تو اس کے سخت کونسیکونسز ہوں گے اب کیا ہوا ہے کہ نیٹو کے اتحادیوں اور شراکتداروں فنلینڈ اور سویڈن نے حال ہی میں ختم ہونے والی مشک ریمسٹین ایلائے میں اسٹونیا کے اوپر نیٹو ائر فورس کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹنسیف کوپریشن کیا یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے اس ائر ایکسرسائز کو کنڈکٹ کیا نیٹو کی بقاعدہ مشک بالٹک کے علاقے میں تائنات نیٹو کے ائر پولیسنگ اہلکاروں کو درپیش حقیقی دنیا کے منظر ناموں پر مذکوز تھی اب یہ جو ریمسٹین ایلائے ایکسرسائز کی گئی ہے نون نیٹو ایلائز کے ساتھ اس کا مقصد ریال ورلڈ سینریو جو کہ نیٹو کو ائر پولیسنگ کے درمیان جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے اسے نمٹنے کے لیے اپنے فورسز کو تیار رکھنا اور خاص طور پر بالٹک ریجن کے اندر اپنی ائر پولیسنگ کی پریزنس جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے اب ان ڈریلز کے اندر ائر کومبیٹ ٹریننگ ائر ٹو ائر ریفیولنگ ایڈنٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو کیونکہ جنگ میں یہ جو ہے یہ بہت زیادہ چیز جو ہے یہ سامنے آپ کو آتی ہے کہ آپ کو اپنے دوست کے اور دشمن کے جہاز کے درمیان جو ہے وہ تمیز کرنی ہوتی ہے پھر اس ایکسسائز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا اگر کوئی جہاز کومیونکیشن لاس کر جائے یعنی کہ اس جہاز کا جو ہے وہ کومیونکیشن ایکوپمنٹ خراب ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس جہاز کو آئیڈنٹیفائی کرنا اس کے ساتھ کومیونکیٹ کرنا اور یا تو اس کو سیفلی اپنی کسی ائر فیلڈ کے اوپر لینڈ کروانا یا اگر وہ اینیمی کا جہاز ہے تو اس کو اپنے دشمن کے ایریے کے اندر واپس دھکیل دینا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ریمسٹین ایلائی ایکسسائز کے اندر نیٹو کنٹریز نے جو ہیں ان کو پرفارم کیا اب اس ریمسٹین ایلائی ایکسسائز کے اندر بیلجیم ائر فورس چیک ریپبلک اسٹونیا فرانس جرمنی سپین ٹرکی اور یوکے کی ائر فورسز نے حصہ لیا یہ تو ساری کنٹریز ایسی تھی جو کہ نیٹو ایلائیس کا حصہ ہے اس کے علاوہ اس ریمسٹین ایلائی کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فنلینڈ کی ائر فورس اور سویڈن کی ائر فورس بھی شامل تھی یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ نون ایٹو ایلائیس ہیں اور چونکہ ان دونوں کنٹریز کی سرحد جو ہے وہ روس کے ساتھ ملتی ہے اور روس نے پچھلے دنے ان کو جو ہے وہ سخت دھمکیاں دی تھی کہ اگر انہوں نے نیٹو کنٹریز کو جوائن کیا تو ان ممالک کے لیے جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی تو اس وجہ سے اب نیٹو کنٹریز نے ان دونوں ممالک کی ائر فورسز کو بھی اپنے ساتھ ملا کے جو ہے وہ ایکسرسائزز کنڈک کی ہیں ریشین انویجن جو کہ 24 فروری کو سٹارٹ ہوئی تھی تب سے لے کے اب تک نیٹو کنٹریز نے ان نارڈڈ کنٹریز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسرسائزز کنڈک کی ہیں اور ان دونوں نارڈڈک کنٹریز کے اندر لوگوں کی آواز یہ ہے کہ ان کو اب نیٹو الائنس کو جوائن کر لینا چاہیے لیکن ابھی ان دونوں کنٹریز نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ فن لینڈ اور سویڈن جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کریں گے یا نہیں لیکن ان دونوں کنٹریز نے نیٹو کی ائر فورسز کے ساتھ مل کے پیٹرولنگ جو ہے وہ شروع کر دیا تو دوستو یہ تھی ایک انفرمیشن ایک چھوٹی سی نیوز سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت یورپ کے اندر حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ صرف نیٹو کنٹریز نے اپنے فائٹر جیٹس کے الیٹس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے اپنے فائٹر جیٹس کے اندر اضافہ کر دیا ہے بلکہ انہوں نے نون نیٹو الائنس کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایکسسائزز کرنا شروع کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو نے اپنی ائر فورس لیول کے اوپر جو ہے وہ جنگ کی تیاری شروع کر دیا تو دوستو ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ